پن پچپن اور پچانوے ہر عمر کے لئے یکسا مفید مفاد عامہ کا عالم بردار ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بل آئیکن پریس کرنا نہ پھولیں ربانی دسکولر یوٹیوب چینل برحال ہماری بھی نیک خواہشات آپ کے ساتھ ہیں پوری نسلی عذب کی خواہشات ہیں نیک خواہشات آپ کے ساتھ کہ آپ کی وہ جو کام آپ کا جاری ہے اشار پر فرنٹنگ وہ بھی پائے سکنے تک پہنچے اور ساتھ میں جو نیک مشویریں مل رہے ہیں آپ کو وہ بھی آپ کرتے جائیں یقینات مالے گاؤں شہر میں اس کومڑ میں اگر کچھ ایسی تکلیقات مندرے آپ پر لانے والی شخصیات ہیں تو وہ مالے گاؤں کا ہی حصہ ہے میں ایسا مانتا ہوں میں آپ کو مبارک بات پیش کرتے ہوئے ہمارے اپنے اگلے کلبکار کی طرف ہم چلتے ہیں میں عزمت اکبالز آپ سے التماس بلار ہوں کہ رائے گرام یہاں تشیب لائے بازیر نفس بازیر نفس کھڑ کھڑ دھڑ دھڑ کرتی ایک سپائے ہو چکی آٹو جو اس کے پریوار کے پاندن کوشن کا واحد ذریعہ وہ اسے پوری رفتار سے اپنے گھر کی طرف دولائیں جا رہا ہے آٹو کے اکھدارہ آواز کرتے انجن کی طرف اس کے دماغ کی حیجانی قیفیت لرستے ہاتھ پاؤ سرک آکھیں بیجی سے گھلکتا دل اس کے کٹھیلے مضبوک اور دوانہ جسم کو پہ کابو کیے دھونا وہ بس کسی طرح جلد سے جلد اپنے گھر پہنچنا چاہتا بجلی کی چمک سے راستہ نمہ بھر کے لیے نظر آتا ہے یہ گھر دیرہ چھانتا گھنٹوں کی تیز وارش کے باوضوط آسمان پر اب بھی چھائے گھنے بادروں میں پورا منظر سہائی میں لپیٹ کیا آٹو کی ایڈ لائٹ اندیرے کو کٹنے کے لیے ناکاپی کیا وہ برسوں تک ہاتھ رکشہ کچھنے کے لیے اپنے جسم کی طاقت سر کو کرتا رہا ہے کچھلے برس ہی قرآنی آٹو رکشہ کو ہیڈنے کے بعد اس کے پیتالیس سالہ جسم کو کچھ آرام ہے سب تیس سالہ انترک مہنت نے اس کے بدن پر لوہے کا اور چڑھا دیا ہے مہنت مجھدوری کے علاوہ میں رہنے والا جس رہنے والے اقسام میں حساسیت کا ماتہ دم توڑ دیتا ہے بنیادی ضروریات کی تکمیل ہی جینے کا مقصد ہوتا ہے مگر آج رہا تھا کچھ دیر پہلے اس کے ساتھ پیش آئی واقعہ نے اسے جھڑے کے رکھ رہے تھے دل و دماغ میں اتھر فتر مچیر گی تھے اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے اب بھی وہ آٹوں میں موجود ہو اس کے بلکل کچھ سے ابھی کچھ دیر پہلے جو کچھ اس کے ساتھ پیش آیا وہ ایسا کیسے کر سکتا ہے وہ پرباہ کو سب پتا دے گا مگر کیا وہ اسے معاف کر دے گی کیوں نہیں گلتی انسان سے ہی تو اٹھی ہے اور پھر پچھلے سولہ مانسور جگہ جگہ تپک کی چھت کے نیچے تو انہوں نے ساتھ اتھا رہے ہیں پچھلے ہفتے نیہا نے کشی کشی اسے سی پورٹ کا ایزرٹ اس کے ہاتھوں میں رکھتا اس کوائش کے ساتھ اس کوائش کے ساتھ کہ وہ آگے کی پڑھائی کے لیے کالیج میں داخلہ لینا چاہتی ہے اور اس نے سخت انفاظ میں اپنی لڑنی کے دزبات کو پچھا دیا پرباہ نے اسے نیہا کی پڑھائی جاری رکھنے کے لیے رازی کرنے کی کوشش بھی کیا بگڑے ماہول اور ہونے والے درندگی کے واقعات کا حوانہ اسے چھپ کرانے کے لیے کافی تک پرباہ بھی اس کے اس قیال سے متفق کی یہ غریب کے لیے عزت ہی سب کچھ ہوتی ہے آج دوپیر کا کھانا کھانے کے بات جب وہ آٹو لے کر چار بار ریلویسٹیشن کی طرح مطلہ تو مطلہ صاف تھا غیر مطق متوقع طور پر کچھ ہی دیر میں گھنے بادل چھا گئے اور گھنٹوں دیر تک برستے رہے سڑکوں پر پانی بھر جانے کے سبب دیر تک ٹریفک خسر آ شام ہونے تک معمول کے مطابق آمد و رفت تو شروع ہو گئے مگر کچھ علاقوں میں اب بھی پانی بھرا ہو گا ٹیسر باغ کے قریب ایک دیکھ کرمچاری کو چھوڑنے کے بعد واپس ہوتے ہوئے روڑ کی کنارے بس کے انتظار میں ایک عورت اسے کھڑی دکھائی تھی اس نے آٹو اس کے قریب لوگ دی میڈم کہاں جانا ہے سوری بھائی میں بس کے انتظار میں میڈم جی تمام بڑے راستوں پر جگے جگے پانی بھڑ گیا ہے بسیں نہیں چل رہی ہیں آپ کو آٹو کے ذریعے ہی جانا ہوگا اندر کے راستوں سے آپ کو منزر تک پہنچا دوں گا بارش اور ہوا کے چھتے بجلی بھی گل ہو گئے دیمی رفتار سے اپنی بارش ہو رہی ہیں سڑک پر ٹریفک نا کے برابط اس وقت وہ عورت اس کے لئے پیسنجر کی بجائے ایک ضرورت مند انسان اسے مدد کی ضرورت اور وہ اس کی مدد کرنا چاہتا چلیے بیٹھئے میڈم جی کہاں جانا ہے کچھ دیر بعد ہاٹو بھی نہیں ملے گا آپ کو اندرے میں کھڑی عورت کھڑی اس عورت کی جانی فبور دیکھتے ہوئے اس نے آگاہ کرنے والے انداز میں کہا اس عورت نے کچھ دیر سوچا اور پھر ایک ہاتھ میں موجود چھڑی کو کیج کر اسے زمین پر ٹیکتے ہوئے کھڑپات سے اتر کر آٹو کی طرف پڑی اب تک وہ سمجھ ہی نہیں پایا تھا لیکن وہ عورت صرف اپنی چھٹی حص کی دنیا پر اس سے مقاکت کی وہ آٹو سے باہر آیا آئیے اس طرف عورت نے اپنا یہ ہاتھ آگے بڑھائی عورت کا ہاتھ کام کر اسے آٹو کے پاس لے گیا ہاتھوں کا نمز اور اس کے جسم سے آ رہی کھڑکو ایک لمحے کے لئے اپنے دل کو اس نے حجب سے حچن محسوس ہی عورت پیچھے کے سیٹ پر بیٹھے عورت کی منزل تقریباً تین کلومیٹر اس نے بیٹھر ڈاؤن کیا اور آٹو آگے بڑھا آن طور پر وہ اپنے گاہیت سے بلا ضرورت بات کرنے کا آتی نہیں تھا لیکن عورت کو کمپٹ محسوس کریں اس لیے اس نے پھوچ گیا میڈا اتھوی راپ جیس گرام وسم میں آپ اٹیلے کیوں نکل گئی میں ڈانس تیچر ہوں آج سہپیر تین بجے جب میں کلاسز کے لئے نکل رہی ہوں تو ماں نے منہ بھی کیا کہ موسم خراب میں نہ جاؤ بات کرتے ہوگے اس نے آئینے میں دیکھا کہ عورت چہرے سے اس کاکھ نکال کر اس سے سر کے بعد اور چہرہ پہنچ رہی عدیرے میں اس کا چہرہ سن مرمر کی مولت نظر آ رہا تھا جسے اب تک وہ عورت سمجھ رہا تھا وہ ایک ایسی کلی تھی جسے پھول بننے میں اب بھی کچھ موسموں بھی ایغرن دیکھتے ہیں بڑی چمکتار آنکھوں کو دیکھ کوئی اندازہ نہیں کر سکتا تھا کہ یہ روشتی سے آ رہی ہیں مجھے ممی کی بات مان لیتی چاہیے تھا اپنا دپٹہ سرائی دار گردن پر بھیرتے ہوئے اس نے کہا تھا اس نے آئینے سے نظریں اٹھا لی بھائیہ ہو سکے تو تیل چلیے مجھے کافی دیر ہو چکی ہے ممی پریشان ہو رہی ہو اس نے دوبارہ آئینے میں دیکھا گہرے رنگ کے لباس میں اس کا دودیا بدن گویا کالے بادنوں سے چاند جھاک رہا ہو اس نے پلٹ کر لڑکی کی طرف دیکھا کپڑے بھیگ کر اس کے بدن سے اس قدر چپک گئے تھے کہ اس کے سینے کے نشے کو پراس گمبدوں کی طرح اوبر کر آیا ہو رہے ہیں لڑکی اپنی گردن کے بھیلے سے اور چپٹے سے خوشک کرنے رہے ہیں اس نے آٹوں کی رفتار تیز کرتی سنا اس کے دل کی دھرکن آٹوں کی تیز رفتار کو بھی مات دے رہی ہے اسے اپنے کانوں سے گرم بھاپ نکلتی محسوس ہوئی ہے پھر اس کا پورا جسم گویا تپنے لگا تھا اس نے زندگی میں کبھی شراب نہیں کی نہیں جانتا تھا نشا کیا ہوتا تھا مگر اس وقت وہ مدھوش ہوا جا رہا تھا ایسی مدھوشی جو اس کی تشنگی بڑھائی جا رہی ہے اب اس نے آٹوں کی رفتار دھیمی کرتی دوبارہ پلٹ کر دیتا تھا لڑکی آنے والے کوپان سے بے خبر دی پرس بھول کر اس میں ہنڈیوں کے ذریعے کچھ تلاش کر رہی ہے اس کی نظرے لڑکی کے چہرے گردن سے ہوتے ہوئے سینے پر آ کر کھہ رہی ہے وہ بار بار بھول کر پیچھے دیکھتا اس کی نظرے لڑکی کے بدن سے کھیلتی رہی ہے آٹوں دھیمی رفتار سے سڑک پر جمع پانی کو چیرتی آگے بڑھی جا رہی ہے اس کے دل و دماغ پر گرندہ آگی ہو چکا تھا بہت اپنے پنچوں کو پھیلائے معصوم پرندے پر جھپٹنے کے لیے تیار تھا اس نے آٹوں دائیں چانی سنسان راستے پر موٹا انسانی آبادی سے دور یہ راستہ ایمائی ڈی سی سے ہو کر ہنڈرتا تھا آپ کے موبائل میں نیٹورک آ رہا ہی جا کافی دیر سے ٹرائی کر دیئے ممی کو فون نہیں لگ رہا ہے ہمارے پاس موبائل نہیں ہے اسے اپنی آواز عجبیس ہی محسوس ہے چھوڑی دور چلنے کے بعد اس نے آٹوں روڈ کے کنارے اتار کر روک دیئے کیا ہوا بھی جاں کوئی جواب دیئے بغیر وہ آٹوں سے نیچے اتر آیا دونوں جانب نظر دوڑائی دور تک کوئی گاڑی آتی جاتی نظر نہیں آ رہی اور کوئی گاڑی وہاں سے گزرتی بھی اس کا شیطانی دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا وہ اپنے شگار کی طرف بڑھا کڑاک کی آواز سے بجلی کر دیئے وہ پیچھے ہتا اس کا سر بھوننے لگا نیچے بیٹھ گیا قرید پتھر پڑھا ہوا تھا گاہنے ہاتھ سے پتھر اٹھایا بایا ہاتھ زمین پر رکھتا پنجا پھیدایا درمیانی انگلی پر پتھر سے اس شدت سے وار کیا یہ انگلی بہت زیادہ زخمی تو لے گی مگر چوٹ کے احساس سے اس کا دماغ سننا گیا تنگ گلی کے کونے پر آٹھوں پاک کر کے گلی سے گزرتے ہوئے وہ اپنے گھر کے دروازے پر پہنچا روک کر اپنی سانسے درست کی کون دروازہ دھتپانے کی آواز سن کر مامول کے مطابق پربا نے پوچھا ہم ہیں کپڑے بدل کر کھانا کھا دیجئے پربا نے رما دیتے ہوئے اس سے کہا نہیں ہمیں بھوک نہیں لے کپڑے بدلنے کے بعد اس نے چارپائی پر نظر ڈالی نہاں گہری نیت سو رہی چراغ کی مددن سرک روشنی میں اس کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا تھا وہ چارپائی کے قریقے نیہا کے ماتھے پر ہاتھ رکھتا سر کو سہلایا کل جا کر بٹیا کا کولینج میں دادلہ کرا دیتے پربا کی جانب دیکھ کر اس نے کہا پربا کے چہرے پر حیرت اور کچھی کے جذبات ساکھ برائے زمین پر لگے دستر پر پربا کے برابر لیٹ کر اس کی آنکھوں میں چھتکی باندھیں خاموشی سے دیکھتا رہا ہے کیا ہویا کچھ نہیں سو جائیے صبح نہیا کے دارتے کے لیے کولینج کی جانا ہے کہتے ہوئے پربا اس کے بالوں میں امیان پیڑنے لگی اس نے آگے بند کر دیا کچھ ہی پلوں میں وہ گہری نینس ہو گیا اس کا چہرہ پرسکون نظر آ رہا ہے جیسے کوئی معصوم بچہ بوری سون کر پریوں کی دنیا کی سہے پر کھٹن دیا بہترین بہترین اپسانہ پیش کر رہے تھے مطلب اکھال صحابہ اس میں جو صحابہ کی تفسرہ کرنا چاہے ہیں وہ نہیں چاہے اپسانہ اپسانہ یہ اپسانہ اپسانہ جو اپسانہ پیش کیا ہے اس میں ایک بات یہ ہے اس میں یہ توالت بہت ہے اس میں بات یہ کہ جو مزدر کشی کی گئی ہے چلوہ نگاہی کی وہ چار مرتبہ کی گئی ہے بلکہ سارے چار مرتبہ وہ ایک تو مرتبہ کرنے کے چھوڑ دینے کرتے ہیں وہ پڑھنا رہے سمجھ لیتے ہیں مگر وہ بار بار جیادہ ہونے سے کیا ہوتا ہے کہ ایسا ہوتا ہے کہ لدت کوشی ہو گئی اپسانہ پیش کر رہنا چاہیے اپسانہ بڑی منت سے لکھا گیا ہے اور کہنا چاہیے نیہا اس کی لڑکی ہے اور پربہ غالباً اس کی بیوی ہے تو اپنی لڑکی کو توہان نہیں جاتا تھا پہلے اس کے بعد خیال اس کا بدلتا ہے بدلتا اس لیے ہے کہ دیکھو انہیں وہ لڑکی جب اس کو ملتی ہے سوالی کے لیے آتا ہے تو اس کا آنکھ بھی زکنے کر لینا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کتنے جذباتی ہے کتنا ایموشنل ہے وہ ساں اور نیک دل کا ہے اور یہ سب سوچتے ہوئے وہ اپنی بیٹی کو کوئی جہاد دے دا ہے پڑھنے کی بیٹیوں خالے موارا کو بات پیش کرتا ہے انہیں اپنی بیٹیوں میں پھر کچھنا کہا تو کہیں گے یہ کہاں سے ابھی میرے کام میں کھل ماں ہاں جو جو اکسیل لائے ہیں ایکسے میں جو نے صحیح کہا تو اس میں توالک ہوئی جو اس کی اکسیل لائے ہیں جیس بات اُبھرتے ہیں اکسیل لائے ہیں لیکن وہ جو رکسہ روک کے اُٹھرتا ہے اور اس کا منامت کرتا ہے اس نے نجیوں پر پچھار بات دیتا ہے اتاکہ اس طرف سے وہ بہت اچھا چھوٹ اس میں دیئے ہیں جو مزارت بات کے پیش ہم میں وہ اوڑا کا اوڑا 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 بتا جو اس میں ایک اوڑا کا پروپیسا رہتا ہے بھولا رہتا ہے اس کی ایک نوجوان لانکی رہتا ہے وہ اس کی نوجوان لانکی کی سہیلی رہتا ہے اس کے گھر آتی ہے اور وہ پروپیسا سے لاؤ کرنے گا مزارت کرنے گا تو دیرے دیرے خلاج میں ایسا ہوتا ہے کہ اوڑا بھی کوئی دھائتا نہیں اور وہ لانکی جو ہے اس کی لانکی کے سہیلی وہ آتی ہے اور وہ اس کو اپنے بیس کرتے لے جاتا ہے اور اس کی نوجوان لے خواب ہوتا ہے اور اس کے ساتھ اس کے ساتھ جوانگی کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ سوارے سوارے نہیں نہیں کرتے رہتے ہیں پھر اس کا زمین وہ ملامت کرتا ہے کہ اس کی بیٹی کی سہیلی ہے اس کا زمین جاتا ہے پھر وہ گھاڑ جاتا ہے تو ایسے یہ اکسانے میں جو لائے ہیں جو اس کی نیت تو سہار ہوتی ہے لیکن وہ تکسانوں سے اپنی نیت ساتھی اور اس طریقے سے اس کا جو ہے وہ اکسان ہے وہ اکسان ہے وہ اکسان ہے تازیر اکس انوان جب اکتہ سے پچھل لے کا ہے انگلی وہاں تک دیگ ہے بچی کو پڑھانے میں اکسانے میں جو ہے تعلق سمجھ میں نہیں آیا اور اکسانہ وہاں پر اتن ہو جاتا ہے یہ آدم تحلی وہاں پڑھانے میں وہاں پڑھانے میں نہیں سمجھ پا رہا تھا اور کشید آیتیس صاحب کے جو اکسانہ پڑھا تھا اس سے بھی ایک دنیا بولی تھا کہ علامت میں فائلی اس کو بہت انہیں نظر ہی نہیں آ رہا تھا یعنی میں بنایا میں بولا میں دیکھا میں نے دیکھا میں نے بنایا میں نے کہا میں نے تاہی ہی اس پر اگر آپ سوانے لکھیں تو خاص طرح پر نے کا بہت دہم رہت ہے یہ آپ سے چھوٹ جا رہے ہیں صحیح نہیں صحیح لیکن حق سکتا ہے اور اضافت ایک بار تھا افثانہ مطلب بہت خطم ہو جاکا ہے ہمٹی کلایمٹ سے جب آپ ہوں ہمٹی کلایمٹ سے لکھنے کے لئے بہت زیادہ فرمکاری زیادہ کہ پہلے جو تاثر ہے اس کو زائل نہ کرتے ہیں ہمٹی کلایمٹ سے تک پہتے ہیں لیکن یہاں پر آپ سے دوسرا کلایمٹ سے یہ افثانہ بہت زیادہ بہت زیادہ رکھتے ہیں آپ جو پہلے جائے تو الگ بار اور کلایمٹ سے آپ پہلے بہت بھی بہت بھی الگ بار بچھی تعلیم ایک الگ مام ہے اور تازے vs ایک الگ مام ہے آپ دونوں کو میٹ سے کریں آپ کو بہت 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 بھی شکمیر ماہیت صاحب صاحب کو جو بیک میرر میں وہ جو دیکھتا ہے بار بار اس کے بریدان اس کی نظری جو ستی ہے اس درکی کے نشے وہ خراب سے ہوتی ہے اوہ اور یہ دہایت صاحب کا جو کہ وہ افتانہ وہاں پہدتا ہے وہ ملک کو اپنی ذرمی کرتا ہے وہاں خطا ہے اصل افتانہ وہی سے شروع ہوتا ہے کلائمیٹس ہوا ہی ہے وہ جب لڑکی کے ماتے پر ہاتھ رکھتا ہے وہ کلائمیٹس ہے کیونک وہ بربراک اس کے اندر وہ جاگ گیا وہ لڑکی کو دیکھ کر کے ادر یہ اندھی ہو کر بھی تعلیم آسل کرتے ہیں تو میری لڑکی تو آنکھ والی ہے دیکھ سکتی ہے سب کمت سکتی ہے یہ کیوں نہیں تعلیم آسل کرتی ہے وہ کلائمیٹس وہ ہے وہاں پر اور وہ اس کو پوری طور سے اعتادی ہو کے آتا ہے وہ جو ہے اگر جذبات لگاری کو نکال لیا جائے تو افسانہ افسانہ ہوتا ہی نہیں افسانے اور کہانی میں یہ ہی تو فرق ہے کہ جب تک وہ اپنے جذبات کے ساتھ نہ بہا لے جائے وہ افسانہ ہوتا ہی نہیں ہے وہ ازمت اقبال صاحب کا یہ ہے افسانہ جو ہے وہ ہر ایک کو اپنے ساتھ ساتھ لے کے جب تک رکشہ چلتا ہے رکشہ میں چلتا ہے کہانی اور جب وہ گھر میں ہوتا ہے تو گھر میں اس کے ساتھ ساتھ اس کا حام خیال ہوتا ہے یہ ایک تامیاب افسانہ ہے میں اس کو مبارک بات دیتا ہوں اور میں یہ میرے اپنے خیالات ہے لیکن میں ان سے دونوں سے اختلاف کرتے ہوئے اپنے خیالات لگوں ہر ایک کو حضاتی تو اپنے بہت بانکی سی تبیر سے دیکھیں محبت اس محظم سے دیکھا اور جب خود اس کے اوپر ہوتا ہے معاملہ آتا ہے جب وہ خود بے کابو ہوتا ہے اور جب وہ اپنی عملی ذاتمی کرتا ہے اپنے ہاتھ کو تو وہاں پر اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے میں نے جو سمجھ میں بتا رہا ہوں اس کے ذہن میں آتا ہے کہ ضروری نہیں کہ دنیا کے صرف بھیڑیے ہی ہو بنکہ ایسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو دوسریوں کی عزت کا حیال رکھیں عزت نفس کا حیال رکھیں اور جب اپنے اوپر پڑتی ہے اور اس سے وہ لڑکی محکوز رہے جاتی ہے تو وہاں پر اس کا ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میری بیٹی بھی ضروری نہیں کہ جب بہار جائے گی تو وہ برواد ہی ہوگی بلکہ اس کو شیطان ملے تو ملے مگر پرشتے ضرور ملیں گے یہ ایک چیز دیجے یہاں پر بھیڑی تو اس کا مہنسان کرنا چاہتا ہوں بیادری افثانہ منظر نگاری میں کہیں کہیں ایسا لگتا ہے کہ بلدی چمکتے پر جو یہ ایک تو سکنڈ کا وقت پر رہتا ہے اور اس پہ اتنا پورا منظر نامہ ہاں پہ کشید ہو جانا اور اس کا ازراد تھوڑا سا وہ اس کے اوپر لعب کی گئی ہے بہت شکریہ جانے پہ کشید ہو جاتا ہے ایسا گھوم جائے گا میں اپنی جانے سے افثانہ ملک کو سمجھتا نہیں یہ میں اس کا ہر بار ڈراد کرتا ہوں میں ہر بار ڈراد کرتا ہوں کہ افثانہ ملک کو اتنا اچھا تو سمجھ ہوتا ہے لیکن جب یہ تب سے رہا ہوتا ہے تو سمجھتا ہے جب آزمہ دشوال آپ یہاں پر افثانہ پیش کر رہے تھے تو وہ مندل جس پر یہ دونوں صحابہ نے اقتلاف کیا کہ وہ طویل ہو گیا مجھے بڑا محسوس گیا میں بہت محسوس گیا ہوں یعنی اقیقت ہے نا وہ دکھنے میں وہ میررر میں جو وہ ایسا محسوس ہو رہا تھا جو میں دیکھ رہا ہوں میررر میں یعنی اتنی اچھی پیش کرتی یہ پیش کرتی اور جب انہوں نے اتراز کیا نا کہ وہ طویل ہو گیا تو میں نے بیٹھے بیٹھے یہ بات محسوس گیا میں بولنے بھی والا تھا میں در رہا تھا کیونکہ میرروں کو افثانہ سمجھتا نہیں ہے وہ جو وہ جو انگلی زخمی کرنے کا معاملہ ہوا نا وہ اتنا میرر کی سین اور دکھشے کی سین کے باد ہی ہوا نہیں تو وہ انگلی زخمی ہو ہی نہیں سکتی صحیح بات وہ مجھے انہوں نے سمجھ میں آیا ہے کیا سمجھے کیا سمجھے بہترین سمجھے بہترین سمجھے اور اس کے بعد جس وقت میں بھرگی سر نے یہاں پر لوگوں تفسیرہ کیا تو وہ بہت اچھے طریقے سے مجھے بہترین سمجھ میں آیا میں جہاں اپسانہ پیش کرنے والے انہوں نے مبارک بات پیش کرتا ہوں میں ہی تفسیرہ نگاران کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ بھئی آپ لوگوں کے چند الفاظ کرنے کے لئے ہمیں جو کچھ نہیں سمجھا ہوتا وہ سمجھ میں آیا جاتا ہے یہاں پر میں سر مترم سے گزارش ترپاس کہ جیسے کہ پانچ کلمگاران کا اعلان تھا اور باقیتہ ہوا بھی کہ ساری کلمگاران ہو گئے شاپیر مائن صاحب پہ وہ پیش کرتا تھے وہ اچھا لگ وہ آگئے تو ایک افسانہ ہوں کے پاس بھی اگر حجازت سردہ صاحب تھے تو میں ہمیں تبھی پیش کرتا ہوں نہیں کہا نہیں مطلب وہ پیش کرتا تھے ابھی آئے ہیں اگر حجازت سرد پہ آدھو اگر حجازت سرد پہ آدھو اگر حجازت سرد پہ آدھو آئیے مائر شاپیر مائر بہت اثر افسان ہے ان کا بھی کیوں ہیں یہی رہتے ہیں بچپن اور بچانوے ہر عمر کے لیے یکسا مفید مفاد عامہ کا عالم بردار ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں ربانی دی سکولر یوٹیوب چینل ربانی دی سکولر یوٹیوب چینل علمی عدبی دینی ملی سماجی سقافتی تہذیبی فلاحی طبی فنی معاشی تجارتی معاشرتی انتظامی انقلابی تحریکی تحقیقی تکنیکی تبتیشی تعمیری تعلیمی و معلوماتی یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بل آئیکن پریس کریں ربانی دی سکولر یوٹیوب چینل